اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کوکنگ وید سیہ رزوان آج میں آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں بیف فرائی مسالہ بھوٹی جو کہ بہت مزے کی بنتی ہے آپ اس کو عید پر ضرور ٹرائے کیجئے گا کھانے کا مزہ آ جائے گا اس کے لئے ویڈیو کا اینٹ تک ضرور دیکھئے گا چینل پر نئے ہیں تو پلیل سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئے ویڈیو کے نوٹیفکیشنز آپ تک آتے رہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے جی آدھا کلو لے لیا ہے میں نے بیف یعنی کہ گائے کا گوشت نمک ڈال رہی ہوں اس کے اندر حسب زائقہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے ون ٹی سپون ڈال رہی ہوں زیرا پاودر آدھا ٹی سپون گرم سالہ پاودر آدھا ٹی سپون ہم ڈالیں گے اس کے اندر کالی مرچ کا پاودر لال مرچ کا پاودر جائے گا ون ٹی سپون ون ٹی سپون ہلدی پاودر اور ٹو ٹی سپون ڈالیں گے اس کے اندر ہم سوکھا دھنیا پاودر اور ایک میں نے ڈال لیا ہے بس دوسرہ بھی ڈال لیتے ہیں اور اب ہم سپائس باکس کو کر دیتے ہیں میں سائیڈ پر اور ون ٹی سپون ڈالیں گے اس کے اندر کشمیری لال مرچ کا پاودر دو درمیانے سائز کے پیاز لے کے میں نے ان کو بھری کٹ لیا تھا نورمل سلائسز میں میں نے کٹا ہے وہ ڈال دیا ہے ادھرک اور لیسن ڈالیں گے ون ٹی بل سپون آدھا کپ میں نے دہی لے کے اس کو پہلے پھینٹ لیا تھا اور پھٹا ہوا دہی اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر دہی ڈال لینے کے بعد اب جائے گا جی کوکنگ آئل جو کہ میں ڈال رہی ہوں تقریباً دو سے تین ٹی بل سپون تک اور آئل ڈالنے کے بعد اب ان تمام چیزوں کو ہمیں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے آپ چمچ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے ہاتھ سے ذرا مکس کرنا ایزی لگتا ہے میں ہاتھ کی مدد سے تمام سالوں کو مکس کر رہی ہوں بوٹیوں کے ساتھ اور مکس کرنے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے ان تمام چیزوں کو ہم میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے جی میرینیٹ کرنے کے بعد اب میں پریشر ککر میں ڈال رہی ہوں بوٹیوں کو سارم سال اچھے سے نکال لیتے ہیں اور گوشت کو ککر میں ڈالنے کے بعد اب ہمیں اس کو تقریباً چار پانچ منٹ کے لیے تیز آنچ پہ پکانا ہے بیچ بیچ پہ ہم چمچ چلاتے جائیں گے اور بس چار پانچ منٹ کے لیے اس کو پکا لیں گے تیز آنچ پہ اور دیکھیں کتنا پانی چھوڑ دیا پیاز نے اور گوشت نے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً ڈیڑھ دو کپ مزید پانی اچھے سے ہلا دیں گے اور ہلانے کے بعد اب ہم پریشر ککر کو بند کریں گے بارہ پندرہ منٹ کے لیے ساری ہم پریشر ککر چلائیں گے تاکہ گوشت اچھے سے گل جائے گوشت گل چکا ہے اب میں پین کے اندر ڈال رہی ہوں تقریباً تین چار ٹیبل سپون کوکنگ آئل ون ٹی سپون ڈالیں گے اس کے اندر ثابت زیرہ اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک مسالہ جو میں نے اپنے پاس کٹھا بنا کے رکھا ہوا ہے مجھے جب اس کی زود پڑتی ہے میں استعمال کر لیتی ہوں اس کے لیے میں نے رائی، کلونجی، میتھی دانا اور سانف کو ایکول کونٹیٹی میں لے کے پیس لیے ہے وہ میں ایک ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں اور اس مسالے کو ڈالنے کے بعد میڈیم تو لو ہیٹ پہ ہمیں ایک ڈیرڈ منٹ کے لیے اس مسالے کو آئل میں فرائے کرنا ہے تاکہ جو زیرہ اور یہ مسالے ہم نے شامل کی ہیں یہ تھوڑے سے پک جائیں بلکل کچھے نہ رہیں اور بس مکس کرتے ہوئے ہمیں ان کو پکا لینا ہے ایک ڈیرڈ منٹ جی مسالوں کو پکانے کے بعد اب میں اس میں گوشت ڈال رہی ہوں جو کہ آل ریٹی ہم گلا چکے ہیں اور گوشت کو اب ان مسالوں کے ساتھ ہمیں پکانا ہے تقریباً پانچھے منٹ کے لیے چمچ چلاتے ہوئے میڈیم تو لو ہیٹ پہ تاکہ گوشت کے اندر اگر کوئی سمیل ہے وہ بوٹیوں میں سے بلکل ختم ہو جائے اور زبردست ہی ہماری فرائی بوٹی تیار ہو اور اب ہم اس میں ڈالیں گے جی ثابت ہری مرچے اور دھنیا سوری میں آپ کو دکھا نہیں سکی میں ویڈیو آن کرنا بھول گئی تھی جب میں نے ہری مرچے اور ہرا دھنیا اس کے اندر ڈالے اور بس ہرا دھنیا اور ہری مرچے ڈالنے کے بعد دو تین منٹ ہم اس کو اور پکا لیں گے تاکہ مرچیں جو ہیں تھوڑی سوفٹ ہو جائیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً ون ٹیبل سپون تک لیمن جوس اچھی طرح سے مکس کریں گے اور تقریباً ایک آر منٹ کے لیے تھوڑا سا پکائیں گے اور جی زبردست ہماری فرائی مسالہ بوٹی ہو چکی ہے تیار اور میں نے پلیٹ آؤٹ کر لیا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتیوں کیسی بنی ہے جی بہت مزے کی بنی ہے ٹرائی کیجئے گا اجازت دیں اللہ حافظ